اسلام علیکم ویلکم ٹو ایف کے آرسن کرافٹ میں فوزیا کمل آج آپ لوگ کے لئے ایک فینسی بیگ لے کر آئی ہوں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بلو ویلوٹ میں ہے اور ایک برام ویلوٹ میں ہے اور کس ٹائپ کا بنایا ہے کیسے بنایا ہے اس میں ہم نے کیا ٹپس ان ٹرک کیا ہے اور ہم سے کیا مسٹیک ہوئی ہے اس کو ہم نے کیسے ریکاور کیا ہے وہ ساری چیزیں میں آج آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور اتنی کیپسیٹی ہے اس بیگ کے اندر کہ آپ اپنا بڑا موبائل اپنا پاؤچ منی پاؤچ بہت ساری چیزیں رکھ سکتی ہیں جس طرح سے آپ یہ بلو بیگ دیکھ سکتی ہیں کہ میں نے اس میں وائٹ بڑے بڑے موتی دیا ہے اور جو ہینڈل آپ کو نظر آرہا اس میں تھوڑی سی مسٹیک تھی اور میں نے ریکاور کیا ہے اپنے اس والے بیگ میں کہ وہ مسٹیک دوبارہ نہ ہو جو ہم نے بلو ویلوٹ کے بیگ کے ساتھ کیا ہے وہ کیا مسٹیک تھی ہماری وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ آگے شیئر کروں گی لیکن یہ براؤں میرا فیوریٹ ہے کیونکہ میں نے ایک بیگ دیکھا تھا برینڈڈ بیگ جس کے نیچے ایسے جھالر سے رٹک رہتے ہیں مجھے بڑا کپ سے بڑا شوق تھا کہ میں بھی ایسے ہی بیگ لوں لیکن پھر میں نے گھر میں تیار کر لیا یہ ایسے جھالروں والا بیگ ہینڈڈی بیگ تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ہینڈل تیار کریں گے جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سلور ڈی شیپ میں ہینڈل ہے اگر آپ کا سلور بیگ ہے تو اس میں ریپ کرنی کی ضرورت نہیں ہے میرا براؤن ہے گولڈن ہے تو اس لیے میں اس کو ریپ کروں گی ہمیں فش وائر چاہیے ون بائی ون میں آپ کو بتاتے رہوں گی ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اور یہ دیکھیں اس پہ پہلے میں سمیٹیکس لگا کے جو گھوٹے کی ایک باریک سی بیل ہے اس کو میں ریپ کر دوں گی تاکہ ہمارے یہ ہینڈل گولڈن ہو جائے کیونکہ ہمارا بیگ گولڈن ہے گولڈن سوٹ کے ساتھ میں ویئر کروں گی اس بیگ کو تو اس لیے میں اس ہینڈل کو گولڈن کیا ہے اگر آپ کا سلور ہے تو اس کو ریپ کرنے کی ضرورت نہیں دیکھیں ہم نے دو ڈی شیپ کے ہینڈل کو ہم نے ریپ کر دیا ہے گولڈن بیل کے ساتھ اب یہ فش وائر ہے ابھی ہم اس میں موتیوں کی ہینڈل لگائیں گے کوئی اسی بھی آپ موتی لے سکتے ہیں لیکن بڑے موتی ہوں تو زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ ہینڈل کو پکڑنے میں اور ہم فش وائر ڈالنا ہے تو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ہماری ہینڈل ٹوٹنا جائے دیکھیں میں اس کو نوٹ باندھ رہی ہوں سینٹر میں بلکل ڈی شیپ کے ہمارا جو ہینڈل اس میں میں نوٹ باندھ رہی ہوں اور اسی میں ہی ہم موتیاں پیر ہوں گے میں نے وڈن ٹائپ کی موتی لی ہے اور ایک چھوٹی سی پوت کی موتی جسے کہتے ہیں پہلے سٹارٹ میں ہم وہ ڈالیں گے پھر دیکھیں یہ وڈن تھوڑے سے لمبے سائز میں ہے اس کو ہم پیر ہوں گے اور پھر ہمارا ہینڈل دیکھیں یہ تیار ہو جائے گا ابھی بتاتی ہوں ڈی شیپ کے لپ میں دیکھیں ہم نے فش وائر کو باندھ دیا ہے دونوں سائٹ سے پہلے ہم نے ایک ڈی شیپ کے جو ہمارا ہینڈل ہے اس کو باندھ کے ہم نے موتیاں پیر ہوئی ہیں پھر ہم نے جب ہمارا ساری موتیاں ڈل گئیں تو پھر ہم نے دوسرے نوٹ باندھ دیا ہے اب آپ کو جیسے میں کئی دفعہ فش وائر کا بتا چکی کیونکہ اس کو بند کیا جاتا ہے سیزر سے کٹا نہیں جاتا ہے تاکہ یہ فشل کے نکلے نہیں یہ دیکھیں ہمارے دونوں ہینڈل تیار ہو گئے ہیں آپ کی مرضی آپ اس کو کتنا بڑا رکھنا چاہتی ہے اس حساب سے آپ موتیاں ڈالیں گے اب ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے بیک بنانے کے لئے دیکھیں ہم نے یہ کلٹیڈ پیسٹ ہے جس کے لمبائی 18 انچ ہے اور اس کی چوڑائی 10 انچ ہے اس کو ہم ڈبل کریں گے تو ڈبل ہو کے ہمارے یہ 9 انچ کا رہے گا یہ دیکھیں ہمارا ایسا ڈبل ہوگا پھر ہمیں لائننگ کا پیس چاہیے 9 بائی 10 یعنی 9 اس کی لمبائی ہوگی 10 اس کی چوڑائی ہوگی اور ہمیں ایک بیل چاہیے جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ مجھے جھالونو والا بیل چاہیے تھے اگر آپ کو لٹکانا نہیں ہے تو آپ سمپل بیل بھی لے سکتی ہیں یہ میرے پاس ایک پیس ہے جس میں ہم اس ہینڈل کو باندھیں گے کیونکہ ہم نے جب بلو والا بیک تھا اس میں میں نے ہینڈل کو کم کپڑے کے ساتھ نوڈ باندھا تھا لیکن یہ مسٹیک تھی جو میں نے کی تھی لیکن اس میں دیکھیں میں پورے اتنا ہی سائز لوں گی جو ہمارا ڈی شیپ کے ہینڈل میں پورا آج ہے اب ہمیں کہاں لگانا ہے ہینڈل جو ہمارا بیک کا پیس ہے 18 بائی 10 کا وہ ہم لیں گے بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں سینٹر میں ہمیں لینا ہے اس کا 9 انچ سینٹر ہے ہمیں سیدھی طرف سے یہ بیل لگانی ہے تو پہلے بیل کا پروسیجر بتا دیتی ہوں میں آپ لوگ کو ایک لائن کھینچ لیں جہاں ہمارا 9 انچ آ رہا ہے اس سے آپ 2 انچ اوپر ہمیں لینا ہے یہ دیکھیں 2 انچ ہم اوپر لیں گے اور دوسری طرف سے بھی ہمیں 2 انچ اوپر لینا ہے اب جہاں آپ کو 2 انچ اوپر ہم نے نشان لگایا وہیں ہم اپنے بیل کو اٹیچ کریں گے اگر آپ کے پاس یہ جھالون والی بیل نہیں ہے دوسری بیل ہے تو یہ پورے آپ کے بیک کے اوپر آئے گا لیکن میں جھالون والی بیل لے رہی ہوں تو یہ ہمارا نیچے لٹکتے ہوئے ہوگا جیسے آپ نے ابھی سٹارٹنگ میں دیکھا اسی طرح ہم نے 2 انچ کا جہاں نشان لگایا وہاں یہ بیل کو ہم اٹیچ کریں گے اس طرح سے سٹیچ کریں گے اور دوسری سائٹ پہ بھی ہم 9 انچ کے بعد ہم نے 2 انچ کا گیپ دیا ہے وہاں ہم اس بیل کو دونوں طرف سے سٹیچ کریں گے جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کس طرح سے میں سٹیچ کروں گی یہ دیکھیں ابھی سٹیچ کر کے لاتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ اور آگے کیا کرنا ہے اب ہماری باری آتی اس ہینڈل کو لگانے کی ہم نے یہ ہینڈل پہ یہ براؤن جو ویلویٹ کا پیس ہے اس کو اٹیچ کر لیا اسی سے ہی ہم ہم اپنے ہینڈل کو جوائن کریں یہ دیکھیں ہم نے یہ بھی سٹیچ کر دیا ہے اگر آپ کی چوڑی بیل ہوگی جھالونو والی نہیں ہوگی تو یہ بکل ہمارے فرنٹ میں آئے گا لیکن میں اس کو نیچے رکھوں گی اور ہم دونوں سائٹ پہ جو ہماری کورنر سے یہ دیکھیں ہم نے سینٹر لیا سینٹر لینے کے بعد کورنر کو پھر ہم نے سینٹر سے ملایا تو دیکھیں نشان لگا دیا اب ہم اسی نشان پہ اپنے اس ہینڈل کو اٹیچ کریں گے جو ہمارے کپڑے کا پیس ہے وہ ہم اٹیچ کریں گے ظاہر بات یہ ہماری سٹیل کے ہینڈل ہے تو اس کو تو ہم اسٹیچ نہیں کر سکتے ہیں ہمارے تو سوئی ٹوٹ جائے گے تو اس لئے ہم کپڑے کو اٹیچ کرتے ہیں تاکہ یہ کپڑے کے ساتھ ہم اسٹیچ کریں پہلے ہم نے سینٹر پارک لیا ہے اس کے بعد ہم نے کورنر کو سینٹر میں لے کی جو نشان لگایا ہے اس کو آپ نشان لگا لیں کٹ لگا لیں کٹ لگانے کے بعد پھر ہم اس ہینڈل کو جوائن کریں گے تو میں پھی جلی سے جوائن کر کے لاتی ہوں پھر بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے اٹیچ کر لیا ہے اس ہینڈل کو اب ہمارے یہ تیارے اب ہم زپ لگائیں گے زپ کے لیے ہمیں ایک الگ سی پیس چاہیے جو کہ ٹو بائی ٹین کا پیس ہوگا اور آپ کو میں رنر بھی بنانا ڈالنا بتا چکی ہوں یہ زپ گس کے حساب سے آرسن کرافٹ کے شوپ میں آسانی سے مل جاتی ہے ویسے لالو خیت میں میں نے دیکھا ہے اور ہر کلر کا بلے سکتی ہیں تو وہ شوپ تو میں گئی نہیں ہوں لیکن میں نے ایک دفعہ گئی تھی تو میں نے دیکھا تھا لیکن میں نے وہاں سے پرچیز نہیں کیا یہ میں آرسن کرافٹ کے شوپ سے ہی پرچیز کرتی ہوں اور اس میں میں دو رنر ڈال رہی ہوں کیونکہ فینسی بیک تیار کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ ون بائی ٹین انچ کا ہمارے پاس دو پیس ہیں اور اسی دو پیس کے اوپر ہم اسے اپنے زپ کو اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے بیک پارٹ سے زپ رکھا ہے اور اس کے اوپر پھر ہم لائننگ کا پیس رکھیں گے اور پھر جب ہمارے یہ اسٹیچ ہو کے سیدھا ہوگا تو اس طرح سے پارٹ ہمارا آئے گا پہلے ہم وہ چھوٹا پارٹ رکھیں گے پھر زپ اور لائننگ کا پیس یہ دیکھیں ہم نے ایک طرف سے زپ کو اٹیچ کر لیا ہے اور لائننگ کا پیس بھی ہم نے اٹیچ کر لیا اب ہم دوسرا پارٹ رکھیں گے زپ ہماری سیدھی ہوگی رنر دیکھ کر کہ رنر کہیں سلائی میں نہ آ جائے وہاں آپ کی سوئی دوبارہ ٹوٹ جائے گی اس بات کے چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتے ہیں جو ہمیں کیر کرنی ہوتی ہے سٹارٹنگ میں میری بہت سوئیاں ٹوٹی ہیں لیکن جوش تھا کچھ کرنے کا تو اس لیے آج دیکھیں آپ لوگ کے ساتھ بیٹھ کے بیک کو تیار کرنی ہوں شیئر کرنی ہوں میں اچھا اب ہم نے چھوٹا والا جو ٹو پوائنٹ ٹین کا پیس تھا وہ ہم نے اوپر رکھا اور نیچے ہم نے لائننگ کا پیس رکھا ہے اور اسی طرح اس کو اٹیچ کر دیں گے یعنی ہم اس کو سٹیچ کریں گے پھر ہماری یہ پارٹ تیار ہو جائے گا اب دیکھیں یہ ہمارا ہینڈل بھی اس میں ہم نے لگا دیا ہے اور اب ہم مین پیس کو اسٹیچ کریں گے لیکن دیکھیں میں نے جو جھالریں لگائیں اس کو ایک طرف کر لیتے ہیں اگر آپ کی بیل جھالروں والی نہیں ہے تو کوئی ایشیو نہیں ہے آپ ایزی اس کو اسٹیچ کر سکتی ہیں لیکن چونکہ میں نے یہ جھالریں لگائی ہو میرا بڑا شوق تھا جھالریں نیچے لٹکی ہوئی ہو تو دیکھیں اسٹیچ کرنے کے بعد اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو بیک پارٹ سے اسٹیچ کریں گے سمپل ہمیں دولوں طرف سے اسٹیچ کرنا ہے لیکن پکا کرنا ہے میں ہمیشہ دو بار اسٹیچ کرتی ہوں یعنی ایک بار سلائی کر کے لے جاتی ہوں دوبارہ پلٹ کے اسٹیچ کرتی ہوں تو وہ کام بھی میرا مضبوط ہوتا ہے اب یہ لائننگ کا پیس ہے لائننگ کی پیس کو اسٹیچ کریں گے جس سائز کا ہم نے کوئیٰ منع کا پیس کو اسٹیچ کیا ہے اب دیکھیں لائننگ کی پیس کی اوپر ہم اپنا بیک کو رکھیں کیونکہ فرند جو ہمارا منع셨�isme کہ اسٹیچ کر لی اب ہم لائننگ کا پیس اسٹیچ کریں گے اور پھر ہم سینٹر میں رکھ کے اس کی نشان لگا لیں گے اسی نشان پے پھر ہم یہ لائننگ کا پیس کو اسٹیچ کر لیں گے ہمارا منع کالیں مرحب آبیل ہے لیکن میں اس کو آپ کو شیئر کرنا بھول گئی یعنی ہماری ویڈیو نہیں بن پائی یہ دیکھیں جب ہم نے بیک کو تیار کر لیا تو اس کے کورنرز پہ ہم نے اس طرح جیسے کہ سموسا نکال کے ہم نے بیک پارٹ سے اس کو اسٹیج کر لیا ہے یہ میں بہت اپنے بیک کے ٹیٹوریل میں آپ کو بتا چکی ہوں لیکن کسی اور بیک میں ضرور بتاؤں گی یہ چیز مس ہو گئی یہ مجھ سے دیکھیں کتنا ضبطت اس کا لک آتا ہے فرنٹ پارٹ سے جب ہم یہ کورنر پہ اسٹیج کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا بیک بیک کو تیار ہو جو میں چاہ رہی تھی کہ نیچے ہماری جھارہ لٹکی ہوں بلکل دیکھیں جھارہ لٹا کریئے ویسے ہی اب ہم لائننگ کا پیس بھی ہم نے اسٹیج کر لیا ہے وہ ہی بتاؤں گی کہ ابھی اس کو کیا کرنا ہے پہلے میں اچھے سے اس کو کھین چلوں اور فرنٹ پارٹ سے آپ اچھے سے بیک پارٹ سے انگلی ڈال کے اس کے کورنر ضرور نکال لی جائے گا کیونکہ جب ہم لائننگ کا پیس ڈالیں گے تو پھر ہمارے پاس گنجائشنے رہے گی اس کو ہم ٹھیک کرنے کے کورنر نکالنے کے یہ دیکھیں ہم نے لائننگ پیس اسٹیج کر لیا اس کے کورنر کو ہم کٹ کر دیتے ہیں اب ہمارا جو فرنٹ بیگ ہے وہ ہمارا سیدھا رہے گا اور لائننگ ہماری الٹی رہے گی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہم مس کر دیتے ہیں تو ہماری چیز اچھی نہیں بنتی ہے یہ دیکھیں ہم نے کٹنگ کر لیا دیکھیں یہ لائننگ کا پیس ہمارا الٹا ہے اور ہمارا جو فرنٹ اوریجنل جو ہمارا بیگ ہے مین فیبرک وہ ہمارا سیدھا ہے تو ہم کیا کریں گے لائننگ کے پیس کے اندر اپنے اس بیک کو انسٹ کریں گے دیکھیں نیچے سے ہم نے لائننگ کے پیس کو سٹیچ نہیں کیا ہے کیونکہ ہم یہی سے پھر اپنے بیک کو نکالیں گے اور دیکھیں کورنرز جو ہماری دونوں طرف سلائی آ رہی ہے لائننگ کے پیس میں اور ہمارے فرنٹ اوریجنال ہماری جو بیک کا پیس ہے اس کے کورنرز ہم سٹیچ کر دیں گے لیکن کورنر سے کورنر ملا کر ہم سٹیچ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے سٹیج کر لیا سارے دھاگے وغیرہ ہم کٹنگ کر لیں گے اور پھر دیکھیں نیچے سے اس کو ہم سیدھا کریں گے یہ نیچے سے ہم اپنا مین بیک کا پیس نکال رہے ہیں اور جب آپ سٹیج کریں تو یہ ہینڈل وغیرہ بلکل دیکھ کر کہ کہیں سوئی میں نہ آ جائے پھر دوبارہ میں اس کے کورنرز اچھے سے نکالوں گی کیونکہ اب یہ لائننگ کا پیس ہمارے اس ایک طرف سے بند ہو جائے گی یعنی سٹیج ہو جائے گا تو ہم کوئی گنچاش نہیں جائے گی اس کے کورنرز نکال لیں گے اس لئے اچھے سے ہارڈ ڈال کے آپ کو کورنرز نکال لیں گے اپنا مین بیک کے پیس پہ دیکھیں اب ہم یہ لائننگ کا پیس ہے اس کو ہم بند کر دیں گے اور اندر موڑ کے اس کی ہم سٹیج کر لیں گے یہ دیکھیں اندر کی طرف موڑ لیجئے گا تاکہ فنشنگ اچھی آئی یہ نہیں کیوں لائننگ کا پیس ہے تو ہمارا انٹائیڈی سا ورک لگے اندر کا پیس بھی ہمارا اچھا سا ہونا چاہیے اب یہ یہ دیکھیں میں نے اسٹیج کر لیا اب ہم اس کو بیک کے اندر کر دیں گے دوبارہ میں اچھے سے ہاتھ ڈال کے کورنرز کو پھر لیول کروں گی اور لائننگ کے پیس کو ہم نے اندر اچھے سے انسٹ کر دیا اب ہم ایک طرف اپنے زپ کو لے کر آئیں گے کیونکہ دو رنر ڈال ہے میں نے اس میں اور دیکھیں ہمارا بیک بلکل تیار ہے اب اس کو تھوڑا سا سجاوٹ بناوٹ کرنی ہے کیونکہ بہت سمپل سا لگ رہا ہے اور میرا کریم اور براؤن کلر کی ساڑی ہے اس کے ساتھ میں ویئر کروں گی تو اس میں میں کندن لگا لیتی ہوں تو اور ہمارا فینسی بیک تیار ہو جائے گا آپ کی مرضی آپ کچھ بھی لگا سکتی ہیں یہ بلو ویلویٹ کا بیگ جو میں نے پہلے تیار کر لیا تھا پھر بعد میں براؤن بیگ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے اس میں میں نے کوئی بیل نہیں لگا کیونکہ یہ خود فینسی ہے اور جس طرح سے آپ ڈی شیپ میں ہینڈل دیکھ سکتے ہیں تو اس میں بہت بارک میں نے ہینڈل کا وہ لگایا تھا جس سے ہم اٹیچ کرتے ہیں وہ مسٹیک تھی لیکن یہ وہ مسٹیک کو میں نے ڈی کور کیا ہے اپنے اس براؤن بیگ کے ساتھ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ڈی شیپ میں ہینڈل لیا ہے اس کے جو ہم نے اسٹیچ کرنے کے لیے لگایا ہے وہ تھوڑا سا چوڑا لیا ہے تاکہ وہ آسانی سے اسٹیچ ہو جائے اور دیکھیں ایک بیلنس میں ہمارا یہ موجود ہے میں نے اس میں وڈن موتیاں لگائی ہیں ہینڈل کے لیے اور براؤن میں ہم نے دیکھیں وڈن کے حساب سے لیا ہے کومبینیشن کے حساب سے لیا ہے بیل بھی میں نے کومبینیشن کے حساب سے لیا ہے اور جو ہمارا بلو ویلویٹ کا بیگ ہے اس میں میں نے وائٹ پرل موتیوں کی ہینڈل لگائی ہے آپ کی مرضی آپ کوئی سے بھی لگا سکتی ہیں مجھے امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تینکیو ویری مچ